السلام علیکم علومہ ٹی وی میں خوش حمدید ناظرین آج کا پہلے نیوز اپڈیٹ نکل گیتا ہے امریکہ سے جہاں پر امریکہ کی وزیر خارجہ انتونی بلینکن اگلے ہفتی اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں اور سورسز کے مطابق انتونی بلینکن وہاں پر اسرائیل کی آتیداروں سمیت ویسٹ بینک کا بھی ویزٹ کریں گے اور پلسطینین آتارٹی کے رہنماوں سے بھی ملاقات کریں گے ناظرین آگرچہ ابھی تک سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے کوئی خاص اس حوالے سے ڈیٹیلز تو نہیں دیے لیکن خوپیہ سورسز کے مطابق بلینکن وہاں پر مصر اور اردن کا بھی ویزٹ کریں گے کیونکہ خصوصی طور پر مصر نے تو سیس پار میں بہت بڑا کردار ادا کر دیا ہے اور ابھی چونکہ امریکہ کے صدر پر بہت دباو عوام کے طرف سے بڑھ گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مصر اور اردن کے اہدیدانوں سے وہ شیخ جرہ اور اس طرح کی مزید مسائل پر بات کریں گے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہیں گے لیکن یہ میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا کیونکہ اگر اسرائیل نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے تو وہ یہ ضرور کرے گا اور پلسطینیوں کو وہاں سے نکالیں گے اور یا تو عرب مل کر اسرائیل کا وجود ختم کر دیں گے اس کا کوئی حل نہیں نکلنے والا کیونکہ تیوڑ اور ہرزل سے لے کر ابھی تک ان کے منصوبے خاک ہو جائیں گے اور یہودی یہ ہونے نہیں دیں گے کیونکہ اس لئے تو وہ وہاں پر جمع ہو گئے ہیں تو میرے حساب سے یہ کوشش ہی بیکار ہے ناظرین یہ ٹرپ ٹیک ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیل کے طرف سے گازہ میں تباہی ہوئی ہے سکولز ہسپتال میڈیا کے بیلڈنگز اور بچے اور خواتین انہوں نے شہید کر دیے ہیں اور دو سو ارتالیس پلسینی ابھی تک شہید ہوئے ہیں اور دو ہزار سے زائد زخمی ہوئے ہیں اور دوسری طرف بارہ اسرائیلی بھی اس سے ہلاک ہوئے ہیں ناظرین بلنکن کا یہ دورہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے اور ایکسپرٹس کے مطابق بلنکن اس میں وہاں پر مستقبل کے لئے کوشش کرے گا کہ اس ریجن میں آمن قائم کیا جائے ناظرین سٹیٹ دیپارٹمنٹ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ بلنکن آئندہ دنوں میں اسرائیل، فلسطین اور علاقائے ہم منصب اسے مناقات کریں گے اور امن بحالی کی کوششوں اور اسرائیلیوں اور پلسطینیوں کے لئے بہتر مستقبل کے تعمیر کے لئے مل کر کام کرنے پر تبادلہ خیال کریں گے ناظرین پلسطینیوں کے امن سے ان کا کوئی غرض نہیں ہوتا یہ محض ان کے مکاری ہے کہ پلسطین میں یہ سچ مچ امن چاہتے ہیں انہوں نے افغانستان میں امن کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور یہ اب میڈل ایسٹ میں دوبارہ تباہی لارہے ہیں ایک طرف تو یہ یہودیوں کو سینکلوں ملین ڈالرز کا اسلحہ دیتے ہیں اور دوسری طرف یہ پلسطین میں امن لانا چاہتے ہیں ناظرین اب سے ہم حقائق دیکھیں گے اور ان کے دجالی میڈیا پر اب کوئی یقین نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ کے دغلا فن نے لاکوں اور کروڑوں اس دنیا سے رخصت کر دیے ہیں اور کر رہے ہیں